بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ڈو مائی یوٹیوب فیملی کیٹسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو بہت بہت حج مبارک آج کی جو ویڈیو ہے وہ عید کی حوالے سے عید کی پرپریشن کی حوالے سے لیمن لیا تھا ان کو سنٹر میں سے کٹ کیا تھا پانی میں ڈپ کیا تھا ان کو سکویز کر لیا تھا سویز کرنے کے بعد اس کو سٹین کیا تھا اور پھر اس کو آئیس کیوبز میں فیل کیا تھا اور اس کو پان سے چھ گھنٹے کے لیے رفریجریٹ کر دیا تھا پان سے چھ گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو نکالا تھا نکالنے کے بعد ہم نے اس کو زی پلوک بیک میں ڈالا تھا اور دوبارہ سے فیزر میں رکھ دیا تھا اس کی ویڈیو مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی اس کے بعد پھر ہم نے عد رکھ لیا تھا اس کے چلکے اتارے تھے اس کو واش کیا تھا واش کرنے کے بعد ہم نے اس کے تین سلائسز پھر گھ всей ٹرے میں Active Adam پھلچیں گئی اچھے سلائس کو پھلا چرا ثلاغ تھی پھر گھڑ کر دیا تھا خوش کرuca میں ہم نے کٹ کرنے کے بعد ہم لیا کٹ کرنا پتے ہیں دینیا اسکو پر کٹو پر کٹو پر ساکoga دینیا اسکو پر ڈال دیا تھا اسکو رپ کرکے پھرچ پرٹی اسکو ریپ کر فرچ میں ہلا رکھ دیا تا ہم نہیں ہئی اسے ہمارvous بھی ہری میچز نیتی ہری میچی ہے ہرے مرچ جیز نیتی هرے بھرتے ہしました واچ کرنے کے بعد اسے ری بھرتائی کھرار گیا بعد ہم نے اغایرے نمک نے ات demo کیا اسکو پر اپران سے دینیا ہariamente لیاified پھر اس کے بعد ایک ہم نے سیدھی پلیٹ لی تھی سپون کی مدد سے ہم نے کیوبز کی صورت میں مرچوں کو جو ہے پلیٹ میں رکھا تھا اس کے بعد پھر اس کو ہم نے پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے رفجریٹ کیا تھا نکالا تھا نکالنے کے بعد اس کو کنٹینر میں ڈالا تھا اور پھر دوبارہ سے فیزر میں رکھ دیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دھنیا پودینے کی چٹنی بنائی تھی اس کے لیے دھنیا پودینہ ہری مرچے واش کر لی تھی گرینڈر میں نمک ڈالا تھا دھنیا پودینہ ڈالا تھا ان کو گرینڈ کر لیا تھا پھر آئس کیوبز میں ان کو فیل کر لیا تھا اور ان کو رفجریٹ کر دیا تھا پانچ سے گھنٹے کے بعد نکالا تھا اور پھر ان کو کنٹینر میں ڈال کر دوبارہ سے رفجریٹ کر دیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے ایک کلو پیاس لیا تھا پیاس کو لمبہ لمبہ کٹ لیا تھا کٹنے کے بعد پانی لیا تھا ایک بیچکی میں پانی کو جب وائل آ گیا تھا پھر اس میں پیاس ڈالا تھا ایک سے دو منٹ کے لیے پکایا تھا اور اس کو نکال کر آئل گرم کیا تھا کڑاہی میں اور اس میں اس کو فرائی کر لیا تھا اس طرح فرائی کرنے سے جو پیاس ہے وہ بہت کرسپی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے ہم نے ایک ٹرے لیا تھا ٹرے کے اوپر اچھے سے پھیلا لیا تھا اور اس کو دوبارہ سے ہم نے ایک کنٹینر لے کر اس میں سٹور کر لیا تھا آپ بھی ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ